آج کی ابھی سب سے جو لیٹس ڈویلمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت خبریں یہ ہیں کہ وہاں سے اٹک سے روانگی ہو گئی اور اڈیالا میں شورٹ لی ہے عدالت کے حکم کے تحت ہے گزشتہ روز بھی خبریں آئی تھیں بعد میں اس کی تردیدی بھی نوٹ آنے شروع گئے لیکن اس کے اوپر تحریری حکم نامہ موجود نہیں تھا تو آج تحریری حکم نامہ آنے کے بعد اٹک سے روانگی ہو چکی ہے اور اڈیالا میں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اس وقت کسی بھی وقت آئی ہوپ کے پروگرام کے درمیان میں اگر ایسی کوئی ڈویلمنٹ ہوتی ہے تو آپ سے وہ تفصیل بھی شیئر کریں گے اگلے آدھے پونے گھنٹے میں ان کو اصولی طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ اڈیالا پہنچ جانا چاہیے دوسری طرف آ جائیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سپریم کورٹ کا جنجز کی تقرری کے حوالے سے ایک آرڈر آیا تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس میں جسٹس منی بختر ہیں جسٹس محمد علی مظر ہیں اور جسٹس اتر منیللہ صاحب ہیں اتر منیللہ صاحب کا اختلافی یا اضافی نوٹ ہے ابھی میں پوری اس کی تفصیل میں نہیں جا سکا لیکن پاکستان میں ججز کی تقرری اور بعض ایسے ہائی پروفائل جو پروٹیکل کیسز ہیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ججز میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جنرل زیادہ الحق کسی ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دینے کے لیے آپ کی بازو مروڑ رہا ہے تو آپ کوئی انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ کے کیوئے فیصلے سے ایک وزیر اعظم فانسی کے پندے کی اوپر جھول گیا تو کوئی طریقہ کار کے اندر ایسی جان ہونی چاہیے کہ چھان پھٹک کے بعد وہ بندہ اوپر آئے جو قابل ستائش ہو جس کے اندر کوئی کریکٹر کھڑا ہو سکے اور انصاف کے لیے کھڑا ہو سکے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھڑا ہو سکے پاکستان کی تاریخ میں جو بہت سے ججز کے نام آتے ہیں جو بڑے نام جنہوں نے پیدا کیا یا انصاف کی خاطر جنہوں نے سٹینڈ لیا یا ایسی ججمنٹس لیکن جن کی بعد میں نظیر بنی تو معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے بیشتر جو ریسنٹ پاس کے ججز ہیں ان میں سے کسی ایک نام بھی سامنے نظر نہیں آتا جو شاہ باشی کے مستقر قرار دیا جا سکیں کہ ہاں بہت اچھا کام کیا کسی نے ایک وزیراعظم کو فانسی پہ لٹکا دیا کسی نے تین وزرائعظم کو ناہل قرار دے دیا کسی نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مہر لگا کے عدالت کے ذریعے فیصلہ دے دیا تو یہ عدالتی فیصلے نہیں تھے تو تکرری کا طریقہ کار کے اندر ایسی ریفارم کی ضرورت ہے کہ جو سب سے کامپیٹنٹ ہے جو سب سے قابل ہے اور جس کا کریکٹر ہے بقاؤ مال نہیں ہے دباؤ کے آگے بکنے والا نہیں ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کی جو میار ہے تکرری کا اس کے اوپر پورا اترے پھر اس کے ساتھ ہی مریم کی واپسی ہے پاکستان میں اور نواز شریف کی واپسی کے اوپر ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کیا جیل جائیں گے ناہلی کا ایک فیصلہ ہے کہ سکسی ٹو وان ایف کے تحت نواز شریف اور جہانگیر خان ترین تا حیات ناہلہ پانچ سال نہیں تھی مدد یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو اس کے اوپر پہلے انہیں سپریم کورٹ سے ایک دوبارہ مہر لگوانی پڑے گی یہ دونوں تینوں خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے